بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو والاول والآخر والزاہر والباطن وہو آرکل شاید علیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لبتا تم اللسانی یفقہ و قولی موزز ناظرین بھائیو بہنو بزرگو اسلام علیکم سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ گھر میں اگر جنات ہیں تو ان سے کیسے بچا جائے ان کو کیسے بھگایا جائے اچھا اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہیں ایسا ہمارے یہاں معاملات ایسے ہوتے کیوں ہیں کہ ان کو گھروں میں وہ بسیرہ کر لیتے ہیں اچھا اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی بھی جس طرح ہم لوگوں کی آبادیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں کی رہائشیں ہوتی ہیں ان کی بھی آبادیاں ہوتی ہیں رہائشیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے دو گروہ تھے ایک جو کہ تابدار تھا اور جو مسلمان تھا آپ دوسرے کو کہلیں غیر مسلم کہلیں ان کی الگ الگ جگہیں سیٹ کی تھی ٹھیک ہے بعد میں ان کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی لڑائی ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو زمین کی رہائش ہے یہ میری ہے دوسرے نے کہا یہ جو زمین کی رہائش ہے میری ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کروائی اور ڈیوائی ڈیشن کروا دی کہ ہاں یہ جو جگہیں ہیں یہ تمہاری ہیں یہ جو جگہیں ہیں یہ تمہاری ہیں یعنی کہ جو نیک اور مسلم تھے ان کو یعنی کہ نیک اور جو فرما پردار جن تھے ان کو نبی پاستر نے جنگلات اور پہاڑوں کا دے دیا ان کی جگہ متین کر دی اور جو نافرمان تھے ان کو سہرہ اور جزیروں میں پابند کر دیا اب یہ گھروں میں کیوں آتے ہیں گھروں میں آنے کی وجہ کیا ہے اگر اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر فور ایکزیمپل اب اس میں بھی مختلف کٹیگریز ہیں مختلف کٹیگریز یہ ہیں کہ گھروں میں اکثر اکثر گھر آپ نے دیکھے ہوں گے جو کافی ہر سے سے خالی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ خالی ہوتے ہیں تو خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں یہ ان کی پاسیبیلیٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب آپ دیکھیں خالی گھر ہو کوئی ایک سال سے ہو دو سال سے ہو تو سمجھوئے قبرستان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھروں کو مت قبرستان بناو ٹھیک ہے اس میں بھی قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھو ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کریں گے اور مطلب یہ معاملات کریں گے تو یہ یہ وہاں ان کا بصیرہ ہو جاتا ہے اب دوسری بات جو سب سے بڑی پرابلم ہے جو کہ ان چیزوں کو ہم تک لاتی ہے اب اگر آپ کچھ عرصہ پہلے پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا بہت پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو غسل خانہ ہوتا تھا واشون جنہیں ہم بولتے ہیں وہ گھر سے باہر ہوتے تھے ٹھیک ہے یہ معاملات کم ہوتے تھے اس کے بعد وہ گھر کے سہن میں ہونے لگ گئے معاملات تھوڑے سے بڑھ گئے پھر اب ہم ان کو کمروں تک لے آئیں کمروں تک لے آئیں اور اس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ٹھیک ہے اچھا اس پہ سونے پہ سواہ گا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم جب یعنی کہ واشون جاتے ہیں تو اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں کپڑے ہم واشون کے اندر لٹکا کے آ جاتے ہیں چار چار پانچ دن پڑے رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے لئے بھاگنے کی جگہ نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں بھاگ کے جگہ لیتے ہیں کہاں غسل خانے کے اندر اب غسل خانے میں آپ کے کپڑے بھی موجود ہیں اب یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑوں کے اندر بھوز جائیں گے اور وہ آپ کے اندر آ جائیں گے ایسا نہیں ہے وہ کپڑوں پر عمل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جیس گھر میں اس طرح کے معاملات ہوں وہاں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر بیمار بیماری جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور لڑائیاں ہونے لگ جاتی ہیں گھر کے اندر تو چونکہ جنات جادو کرتے ہیں یہ تو جو عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ لڑائیاں جگڑیں بڑھ جاتے ہیں اچھا اس کی ایک مثال حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ گئے تو ہوا یوں کہ وہاں کافی سارے صحابہ جو تھے وہ بیمار پڑ گئے اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ نے تو کہنا شروع کر دیا کہ مدینہ تو ہمیں راس ہی نہیں آیا مدینہ میں آکے تو ہم یعنی کہ مطلب ہمیں بخار ہو گیا یہ ہوگا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان سب کو شفا دے اور یہ بخار جو ہے جوفا کی وادی میں بھیجتے اور بھی بہت ساری دعائیں کی لیکن یہ ہے کہ یہ بخار جو ہے جوفا کی وادی میں بھیجتے تو کیا ہوا کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا خواب انہوں نے دیکھا ایک لمبے قد کی کوئی لیڈی ہے اور اس نے ایسے لانگ سی شال اوڑی بھی ہے بہت بہت اس کی ہائٹ ہے اور وہ مدینہ سے جوفا کی طرف چلی گئے تو بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کو کبرستان مت پنائیں گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کریں نماز پڑھیں مسجد میں جائیں نماز پڑھنے بہت بہتر ہے ٹھیک ہے جماعت کتاب نماز افضل ہے لیکن گھروں میں بھی پڑھیں دوسرا کتہ رکھنا اور تصویریں گھر میں ہونا ان چیزوں سے بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ گھروں کے اندر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر سورہ بکرہ کی آخری دو آیات دو آیات اگر آپ صبح شام تین دن پڑھیں تو ان کی ایسی کی تیسی یہ بھاو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہاں رہتے نہیں ہیں لیکن بعد پھر وہی آتی ہے کہ جب واشرم ہوتا ہے تو یہ واشرم میں جا کے بصیرہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اب کرنا کیا ہے ہم نے اب ان کو بھگانا کیسے ہے ہم نے ان کو بھگانا اس طریقے سے کہ آپ گھر کے چاروں کونوں پہ کمروں کے چاروں کونوں پہ گھر کے چاروں کونوں پہ آزان دیں گے اس کی دلیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آزان ہوتی ہے تو شیطان آزان کی آواز سن کر اتنا دور بھاگتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے اور بہتا ہے گوس مارتے ہوئے بھاگتا ہے یعنی کہ گیس خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے اور اتنا دور بھاگتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے جہاں اس کو آزان کی آواز نہ ہے ٹھیک ہے پہلا عمل یہ آپ ریگولر کر لیں دوسرا عمل یہ ہے کہ کچھ آپ یعنی کہ قرآن کو پڑھیں قرآن کو پڑھیں اس میں سات دفعہ آپ سورہ بکرا کے آخری دو آیات پہلے آپ سات دفعہ عدل کرسی سات دفعہ سورہ بکرا کے آخری دو آیات ٹھیک ہے اور سات دفعہ آخری تین کل یہ آپ صبح شام پڑھیں اور پڑھ کے اس کا پانی جو ہے اس پہ دم کرے دم کر کے آپ چاروں کونوں میں پھینکیں پورے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کریں ٹھیک ہے اور وہ پانی پیئیں تمام گھر والے پیئیں انشاءاللہ عز و عجل وہ وہاں نہیں رہیں گے ٹھیک ہے اور کوشش کریں جو سب سے آخری عمل ہے کوشش کریں کوشش کیا مطلب اس کو روٹین بنا لیں کہ صبح اٹھ کے خود پڑھیں یا مطلب ٹیپ چلا دیں یا کوئی ایسی چیز چلا دیں کہ سورہ بکرا کی تلاوت گھر میں ہو تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس گھر میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں رہے گا ٹھیک ہے یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ سورہ بکرا کی آخری دو آیات پڑھ لیں سورہ بکرا کی تلاوت کر لیں ان کا اس گھر میں کوئی وجود نہیں رہے گا تو آپ کو عمل کون کون سے بتا دیئے نمبر ایک سات دفعہ سات دفعہ سورہ بکرا کے آخری دو آیات سات دفعہ آخری تین کل ان کو کٹھے پڑنا ہے پڑھ کے پانی پہ دم کریں وہ پانی صاحب کو پلائیں بھی اور گھر میں چھڑکیں بھی اور اس کے علاوہ جو سورہ بکرا ہے اس کی تلاوت صبح لازمی لازمی سورہ بکرا کی تلاوت خود نہیں پڑھ سکتے تو آڈیو میں چلا آتی ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ گھر اندر داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی نہیں ہے تو حسن مسلم سے لے لیں بسم اللہ واللہ جنہ و بسم اللہ خرج جنہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان چیخ مار مار کے کہتا ہے کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ اب ہمیں اس گھر سے گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کیوں اس نے اللہ سے پناہ مانگ لی ٹھیک ہو گیا تو یہ ضرور کریں اسی طرح واشروم میں جانے کی دعا واشروم سے آنے کی دعا اچھا اسی طرح آپ جو سونے کی دعا سونے سے اٹھنے کی دعا صبح اٹھنے کی دعا تو الغرض آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ عز و عجل ان چیزوں کو گھر میں کوئی جگہ نہیں ملے گی اور یہ گھر سے بھاگ جائیں گے ہاں ہفہلی ہے کہ وہ یہ جواب بالکل انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے اور اللہ عز و عجل ان کو دین میں استقامت دے آپ کو بھی دین میں استقامت دے اور آپ کو ہر بلا اور آفات سے محفوظ رکھیں مجھے محفوظ رکھیں وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمین